بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کولیکس کی طرف سے اپنے اسادزہ کی طرف سے چاہے وہ فزیکس ہیں کمیسٹری ہے بائو ہے اسلامک سٹڈیز ہیں ارڈو ہے ان کی طرف سے میں دعا گو ہوں اور آپ کے اسادزہ بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ آپ کے یہ جو انتہانات شروع ہونے والے ہیں اس ہفتے میں اس میں آپ اچھی طرح سرک روح ہوں میں پوری کوشش کی آپ کو فسلیٹیٹ کرنے کی چاہے وہ شارٹ سٹوریز ہیں چاہے لیٹرز ہیں ایکسپلینیشن ہیں جو کچھ بھی ہے میں نے اس کو اپنے چینل کی ذریعہ اپلوڈ کیا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سٹڈی کرنے میں آسانی ہو آپ کے جو اسادزہ ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ نالوج رکھتے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ جانتے ہیں جو انہوں نے آپ کو عطا کیا وہ آپ نے جتنا لیا جتنی آپ نے انٹرسٹ لیا جتنا آپ نے سمجھا اتنا آپ نے سنگیا ایک جگہ میں نے اپنے میرے کستاد ہیں روحانی انہوں نے جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اس واقعے میں انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہم بیٹھ ہوئے تھے تو ایک سائل آیا اور اس نے ہم سے کچھ طلب کیا اور میں نے اپنی جے میں سے کچھ رقم نکال کے انہیں دے دی اس کے بعد اس سائل نے مجھے کچھ دعائیں دی اب وہ جو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے عطا کیا تھا انہیں پتا چل گیا کہ میرے پاس کتنی رقم ہے اور میں نے کتنی اس کو دی ہے تو آپ نے کہا آپ کچھ اور فرمائیں تو انہوں نے آخر میں جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو جس طرح تمہاری جیب میں دو سو روپے تھے اور ان دو سو روپے میں سے تم نے مجھے پانچ سو روپے عطا کیے اسی طرح میرے پاس جو علم ہے وہ تمہاری اس طلب سے میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے اب اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کی کلاس روم میں جو آپ کے اساتذہ آتے ہیں اور وہ جو آپ کو اپنا نالج اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے اور جو آپ گین کرتے ہو جو آپ اچیو کرتے ہو اس میں آپ کا ایٹیٹیوٹ شامل ہوتا ہے جتنا آپ اپنے ایٹیٹیوٹ کو عدب کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ کریں گے اتنا ہی ٹیچر آپ کو عطا کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سب سائل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے دیتا جاتا ہے ہم اسے طلب کرتے ہیں وہ ہماری طلب کو پورا کرتا ہے اب ہم اسے کس طرح مانگتے ہیں کس طرح محنت کرتے ہیں کس طرح ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لئے دعائیں کرتے ہیں یہ ہر شخص کا ایک اپنا اپنا عمل ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو محنت کرتے ہیں جو دیانداری سے کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے؟ آج آپ کا ایک exam شروع ہونے والا ہے کل دوسرا آئے گا پھر second year آئے گی پھر second year میں آپ سے ملاقات ہوگی پھر اس کے بعد آج دیکھیں second year کا last paper ہے تو اس کے بعد ان کا کل سے پھر ایک شروع ہو جانا ہے ایک test studies شروع ہو جائیں گی پھر اس کے بعد exam آ جائے گی تو یوں ایک exam کا سلسلہ جو نا وہ چلتا رہتا ہے بیٹا جب آپ کسی استاد کی عزت کرتے ہیں جب آپ کسی اپنے چاہنے والے کے اپنے parents کے پاس جب ان سے مانگتے ہیں تو وہ اپنی اس استطاعت کے مطابق ہی آپ کو عطا کرتا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مانگ رہے ہوتے ہو تو اس کے اندر ایک style ہوتا ہے اس کے اندر ایک عدب ہوتا ہے اس کے اندر ایک سلیکہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے زندگی میں آج تک اپنے استاد کی اس کرسی پر کبھی نہیں بیٹھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغرب فرمائے اور جنتوں میں ان کا گھر کریں تو میں نے ان کی کبھی اس کی جو بیٹھنے والی جگہ تھی وہاں پر جرت نے کی بیٹھنے کی اس طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے تو وہ بڑا تاپیدار ہے ٹھیک ہے بڑا آپ کے کہنا مانتا ہے آپ کی چیزوں کا خیار رکھتا ہے آپ کے کہے کا وہ پاس کرتا ہے تو وہ ملازم آپ کو زیادہ پسند ہوگا اس کمپیر ٹو آہ بیٹھ سرونٹ جو آپ کی ڈسویڈینس کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو رکھیں گے بھی نہیں زیادہ تیر تک آپ اس کو ناپسند بھی کریں گے تو بیٹا وہ طالب علم جو اپنے اسازہ کی صد کرتے ہیں ان کے کہے پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا بہت زیادہ خیار رکھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے دیتا ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی کتنی تابرداری کر رہے ہیں ہم اس کے کتنے احکامات کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں یہ پوری دنیا ایک آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے اس کتاب میں بیٹا آپ جو کچھ حاصل کروگے وہ آپ کو مل جائے گا مجھے یاد ہے جب میں میٹرک میں تھا تو میرے ایک استاد نے مجھے ایک پڑھنے کے لیے تصمیح بتائی اور وہ یہ تھی کہ میں پڑھا کروں کل رب زدنی علماء یقین کریں یہ میں آج بھی پڑھتا ہوں مجھے آج بھی علم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن اس پورے سفر میں اس پورے تیس چالیس سال کے سفر میں جہاں سے میں سفر اگر اپنا شروع کروں تو اس شفر میں شروع میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا بیٹا کہ یہ was not اور did not کا میننگ کیا ہے یعنی یہ دونوں کے میننگ میں تھا اور تھے لگتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں نے بڑا دل لگا کر پڑھا اکثر میں آپ سے واقعہ کووٹ بھی کرتا ہوں اور اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمحی ہو جائے گی بہرحال ہماری نیک تمنہ آپ کے ساتھ ہیں خوب دل لگا کر میند کریں یہ میند کبھی ضائع نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میند کبھی بھی آپ کی رائے گا نہیں ہوگی یہ میند آپ کو ضرور صلاح دے گی دل لگا کر پڑھیں اور پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ اگر میں بات کروں انگلیش کی تو اس میں پہلے آپ آسان جو آپ کو لگتی ہیں چیزیں ان کو یاد کریں ان کو لن کریں اور کسی بھی ایکسرسائز کو مت چھوڑیں یعنی جو لیسن کے اینڈ پر آپ کو ایکسرسائز دی ہوتی ہے نا ان کو آپ نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ ایم سی کیوز کی ہیں چاہے وہ آپ کی ورپ کریکشن کی ہیں چاہے وہ پانکشوشن کی ہیں اسی طرح کچھ میں نے آپ کے لیے امپورٹن لیٹرز اپلیکیشن اپلوڈ کیے ہیں آہ پٹیکلرلی جو بچے گلد سپیلنگز لکھتے ہیں وہ ان کے اوپر کام کریں اور یہی بیٹا وہ آہ کنجی ہے جس سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کامیابی کے پیچھے آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی محنت ہے اس میں اللہ تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں آہ ایک چھوٹی سی میں بات کر کے اس ویڈیو کو میں ختم کروں گا کہ یہ جو آپ کا سفر ہے نا آہ نائنھھ ٹینھھ فرسٹ یئر سیکلیئر اس فیس کے اندر جو آپ محنت کر لیں گے جو آپ پیرامیٹرز اپنی زندگی کے لیے سیٹ کر لیں گے اس میں ہارڈ ورک ہے اس میں امانداری ہے اس کے اندر سٹیٹیجیز ہیں جو بھی آپ کچھ اپنے فارمولے جو آغش کی ہوئے اگر ان پر عمل کر لیں گے تو وہ آپ کی پوری باقی زندگی پر کام آئیں گے جو بچے ان آہ فور یئرز کے اندر آہ جس طرح کا ایٹیچوٹ رکھتے ہیں جس طرح کا وہ آہ سٹیڈیز کرتے ہیں اسی طرح کی ان کی باقی کی ساری زندگی ہوتی ہے کچھ بچوں کا خیال ہے کہ پیسہ دولت ہی کامیابی ہے تو یہ بلکل ایک جھوٹ ہے اصل میں جو کامیابی ہے وہ محنت ہے یعنی جس نے جتنی محنت کی وہ اس کی کہتے ہیں نا ویرچو ایٹس اون ریوارڈ اس کو سمجھیں یہ ویرچو یہ نیکی یہ کام یہ محنت کرنا یہ آپ کی ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے جن بکس کو پڑھتے ہو جن کتابوں کو ہا لگاتے ہو لوگوں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالی آپ کو آپ کی محنت کا صلح ضرور دیتا ہے چاہے وہ کسی صورت میں ہو یہ امتحانات ختم نہیں ہوں گے ایک اگزیم پھر دوسرا پھر تیسرا آج سیکنڈیئر کا آخری ٹیسٹ ہے وہ سمجھتے ہیں خوش ہیں لیکن کل ان سے پھر ان کی سٹیڈی شروع ہو جانی ہے پھر اگر ایک فیز ہے پھر اس کے بعد ایک فیز ہے تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے تو یہ امتحانات ختم نہیں ہوں گے ان پہ خوب دل لگا کر محنت کریں پرٹیکلرلی جب اگزیم ڈیز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ضرور سیکریفائز کرنا پڑتا ہے بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے چیزیں سیکھیں تو میں آپ کو صرف دو چیزیں بتاؤں گا وہ بچے جنہوں نے محنت کی اور سیکریفائز سیکھیں سیکریفائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ پارٹی میں نہیں گئے کچھ فنکشن نہیں کیا ٹائم ویسٹ نہیں کیا جو سب سے قیمتی اساس ہے آپ کے پاس تو جب وہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں اپنی سٹڈیز کرتے ہیں تو ٹیچر بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اسادزہ بھی اپنا علم ان پر نچھاور کرنا شروع کر رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اسادزہ بہت مہنتی ٹیچر ہیں ان کے پاس بہت علم ہے آپ نے جتنا ان سے چاہا اتنا انہوں نے آپ کو دے دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سلسلہ پھر آگے چلے گا ایک سال اور آپ پڑھیں گے اس میں وقت گزر جائے گا پھر آج کا دن جیسے سیکنیئر کا سمجھتے ہیں کہ ہمارا آخری ہے وہ بھی آگے پھر سلسلہ آئے گا تو اس امید کے ساتھ نیک تمناوں کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو حمد اتا کرے صحت تندرستی اتا کرے آپ کے والدین کو اس میں جو ان کی صحت ہے تندرستی ہے اس کے لئے دعا گئوں کہ وہ آپ کے آپ کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں ان کے لئے بھی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرے آپ کے بھی امتحانات میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنی سوچ کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ریزلٹس ملیں تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں جب تک آپ خوشیاں سیلیبریٹ کریں گے تب تک ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیکنیئر میں پھر ملاقات ہوگی اور پھر کسی اسی طرح ہم ایک اور ویڈیو میں بیٹھ کر آپ سے محاطب ہو رہے ہوں گے میں نے تو اس کرونا وائرس میں اپنے سوشل میڈیا میں یہی سیکھا ہے کہ وہ بچے جو انہوں نے بہت میند کی چاہے وہ انڈیا میں ہیں چاہے وہ یورپ میں ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہیں ان کو ان کی میند کا صلح ضرور ملا ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی آپ کی میند کا صلح ملے گا شارٹ کٹس نہیں کھیل لیں ٹھیک ہے شارٹ آخری بات کہتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں سینکا ایک بہت بڑا سکولر ہے ہمیں تو ایسے ضرورت نہیں بھی انگی مسلم ہمیں ہمارے پاس احادیث مبارکہ موجود ہیں ہمارے پاس قرآن پاک کی آیات موجود ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں پڑھنے کیلئے مل جاتی ہیں جو کہ انہوں نے ان سے احغص کی ہوتی ہیں تو سینکا کہتا ہے what is luck what is good luck luck is what where preparation meets opportunity یعنی آپ اپنی luck کو good luck میں بدل سکتے ہیں with the help of your preparation اگر آپ کی preparation اچھی ہے تو opportunities are there and in these opportunities when you approve when you meet your preparation with the help of your preparation strategies you get through تو آپ اس میں سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسلام علیکم موسیقی